بسم صاحب الرحمن الرحیم آج کے اس ویڈیو میں ٹاپک کور کریں گے 1.2.1 اور یہ ٹاپک ہے ترکیم ساز سیٹ اسے کہتے ہیں سیٹ بیلڈر نوٹیشن ٹھیک ہے جی اچھا پہلے اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اسی ضرورت کیا ہے جب وہ ضرورت پتا چلے گی تو پھر ہم اس کے بارے میں بحث کریں گے کہ یہ لکھتے کس طرح ہیں اور یہ کیا چیز ہوتی ہے سیٹوں کے دو طریقے لکھنے کا پہلے سیکھ چکی ہیں ایک طریقہ یہ تھا کہ میں بکی اگزیمپل لیتا ہوں پہلے پانچ قدرتی آداد کا سیٹ یہ جو طریقہ ہے اسے کہتے ہیں بیانیاں طریقہ اس میں آپ نے بتا دیا کہ وہ سیٹ میں کیا کیا ہے کہ پہلے پانچ قدرتی آداد کا سیٹ ہے ٹھیک ہے اب جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے آپ کیا کریں کہ پہلے پانچ قدرتی آداد ہے نا تو وہ لکھ دیں ایک دو تین چار اور پانچ اس سے کہتے ہیں اندراجی طریقہ ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے بتا دیا کہ وہ کون کون سی ہیں ایک دو تین چار پانچ وہ آپ نے لکھ کے بتا دیا انہیں اب آگے چلنے سے پہلے میں ان کا انگلیش میں ہی بتا دیا تو ہم بیانیاں طریقہ یہ بک میں ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں یہ ہے ڈسکرپٹیو میتھڈ اور یہ تھا ٹیبلر میتھڈ دونہ طریقہ بہت اچھے ہیں بڑے کام کی ہیں لیکن فرض کریں کہ آپ کے پاس یہ سیچویشن ہے کہ جناب یوں سمجھیں کہ پہلے پانچ آپ یوں کہیں کہ ریل نمبرز کا سیٹ بلکہ اس سے بہتر مثال یہ ہوگی میں تھوڑا سا سے ری فریس کرتا ہوں ریس کر دوں سمجھیں کہ دو اور پانچ کے درمیان تمام تمام ریل نمبرز کا سیٹ حقیقی آداد کا سیٹ 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 آف سیٹ آف آل ریل نمبرز جنہیں ہم آٹ سے ظاہر کرتے ہیں بیٹوین ٹو این فائف اب یہ تو آپ نے ڈسکرپٹیف طریقے سے اسے لکھ دیا لیکن آپ کو پاتا ہے ماتس میں تو اس طرح نہیں لکھتے ہیں ماتس میں اس طرح نہیں لکھنے پڑتے ہیں اس سے کیسے لکھیں گے کیونکہ دو سے بڑا ٹو ہوگا ٹو سے بڑا ٹو پنڈ زیرو ٹو سے بڑا ہے نا ٹو پنڈ زیرو 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 پتہ نہیں کتنے زیرو ہوں گے انفینیٹ پھر کئی ون آئے گا ون بھی پتہ نہیں کب آئے گا کیونکہ یہاں پہ انفائنائٹ ہے تو یہ پتہ نہیں کب آئے گا پھر اس کے بعد آپ نے اس سے ایک سٹیپ بڑا لکھنا ہوگا یہ جو بھی ہے اس سے ایک سٹیپ بڑا یعنی کدھر ایک ون لگانا ہوگا لیکن بلکہ آگے چلتے ہیں اس سے پھر آگے پھر آپ کو بڑا تھوڑا سا لکھنا پڑے گا زیرو زیرو اگر یہ انفائنائٹ چلیں گے تو یہ چیزیں تو انفائنائٹ 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 چلتی جا رہی ہیں ابھی تو آپ صرف ٹو سے چلے ہی ہیں آپ کو پانچ تک جانا درمیان میں انفائنائٹ نمبر ہیں تو ان کو آپ کیسے لکھیں گے نہیں نہ لکھ سکتے آپ کو ٹیبلر میتھڈ میں تو انہیں امپاسبل ہے لکھنا لیکن آپ کو میتھس کی زبان میں آپ کو انہیں ضرور لکھنا ہے ٹھیک ہے نا میتھس میں چیزوں کو آپ لکھتے ہیں ایکسپلین کرنے کے لیے ہر جگہ یہ ایسی سٹیٹمنٹ یا ڈسکرپٹیو میتھڈ تو آپ استعمال نہیں نہ کر سکتے تو اس کے لیے پھر ایک نیا طریقہ استعمال کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں سیٹ بیلڈر نوٹیشن اسے کہتے ہیں ترکیم سیٹ ساز اس میں دو تین کام کرتے ہیں پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نمبروں میں اسے نا کوئی فارمولا ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں جسے نمبروں کو بیان کر سکیں ٹھیک ہے فارمولا دوسرا کام یہ کہتے ہیں کوئی پراپرٹیز یا کوئی ریسٹریکشنز ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی پیج میں پراپرٹیز اور ریسٹریکشنز مطلب خواس کیا ہے اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے فارمولا لکھتی ہے تیسری چیز جو آپ الائدہ سے بھی لکھ سکتے ہیں اور پراپرٹیز میں بھی آ سکتی ہیں کہ what kind of numbers ٹھیک ہے کہ نمبر کس قسم کے ہیں یہ نمبر میں لکھ رہا ہوں نمبر کو ایسے بھی لکھ لیتا ہے تو اب جیسے پچھلی اگزیمپل تھی نا کہ اب دو اور پانچ کے درمیان تمام حقیقی عداد کا سیٹ ٹھیک ہے اب جو آپ دیکھیں اس میں ہم فارمولا ڈھونڈتے ہیں دو اور پانچ کے درمیان تمام حقیقی عداد کا سیٹ تو تمام کے تمام حقیقی عداد آرہی ہیں لہٰذا فارمولا ہمیں اس میں مطلب اس کیس میں فارمولا نہیں ہے فارمولا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ آئے گا جیسے فرض کرو کہ قدرت ہی دا دوں اور ایسے لکھاؤ چار آٹھ بارہ سولہ اور یہ چلتے جائیں تو آپ کہیں گے کہ اچھا بھئی یہ ہیں تو قدرتی عداد لیکن یہ چار کے ملٹیپل لگا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو پیرا فارمولا کہیں گے جی فور ایکس کہہ لیں ٹھیک ہے جبکہ ایکس کا ہم آگے ڈیفائن کریں گے کہ وہ قدرتی عداد ہیں تو یہ ہمیشہ سارے کے سارے قدرتی عداد چار سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں تو وہاں فارمولا لگے گا لیکن اس کیس میں فارمولا کوئی نہیں ہے اچھا پراپرٹیز رسٹرکشن یہ دیکھیں یہ ایک رسٹرکشن ہے کہ دو اور پانچ کے درمیان ہونا چاہیے نہیں حقیقی عداد کہ یہ بتیسری چیز آگئی کہ کس قسم کے وہ عداد ہیں ٹھیک ہے یہ چیز آپ نے سمجھ لی اب آپ کو پتہ نہ کہ جیسے ہم پچھلے پیج کی اوپر بات کر رہے تھے کہ یہ انلیمیٹڈ نمبر ہے 2.000 اور انفائنائٹ تک جائیں گے انفینیٹی تک جائیں گے پھر اس کے بعد اس سے اگلا نمبر اس سے اگلا نمبر یعنی کہ یہ بہتہاشا نمبر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اب ان کو اپنے سیٹ کی فارم میں لکھنے ہیں تو سب سے پہلے آپ سیٹ کا نشان لگا لیں اب چونکہ نمبر انفائنائٹ ہیں بہت زیادہ ہیں تو ہم نہ ایک جرنل قسم کا نہ یوز کرتے ہیں نوٹیشن ایسے عام طور پر ایکس کہتے ہیں آپ اے بی سی کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ایسے تمام عداد کا سیٹ یعنی کہ سیٹ آف آل دا ایکس ٹھیک ہے سیٹ آف یہ چیز یہ آگی آل ایکس یعنی کہ تمام ایسے عداد کا سیٹ سیٹ سچ دیٹ ایکس اب یہاں پہ پراپرٹی لگائیں یہاں یہاں پہ جو پہلے ساب سے پہلے یہ بتائیں کہ کس قسم کی ہیں یہ ایکس ایکس ایکول ٹو کیا ہے یہ ریل نمبر ہے اس کو آر لکھتے ہیں تو آپ نے ابھی تک کیا بتا دیا ہے کہ سیٹ آف آل دا ایکس ایکس ہم نے اس لئے یوز کیا کہ یہ بہت زیادہ نمبر ہے تو ہم جنیرک کر کے اس کو لکھ رہے ہیں تمام ایسے ایکس کا سیٹ جبکہ ٹھیک ہے جبکہ اس کو سچ دیٹ بھی کہہ سکتے ہیں ایکس ایکس ایکول ٹو آر ایکس جو ہے وہ ریل نمبر ہے اور اب آپ نے مزید اس کی پراپرٹی بتانی ہے نا اینڈ کا سائن یہ ہے ٹھیک ہے اب آپ نے پراپرٹی لگانی ہے کہ ایکس دو اور پانچ کے درمیان ایکس جو ہے نا وہ دو جو ہے وہ چھوٹا ایکس سے یعنی کہ ایکس بڑا دو سے اور ایکس چھوٹا ہے پانچ سے چھوٹا جی بات ختم ہوگی تو آپ نے کیا کیا ہے کہ سیٹ آف آل ایکس اور ایکس ہم جنیرک لفز یوز کر رہے ہیں اور پھر آگے اس کو ڈیفائن کریں گے کہ ایکس جو ہے وہ ریل نمبر ہیں اور یہ اردو والا اور انگلیش میں انڈ ایکس دو اور پانچ کے درمیان دو چھوٹا ہے ایکس جو ہے وہ لیس دن فائیو ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ایسی ہے تمام ایکس سیٹ جبکہ ایکس جو ہے وہ ریل نمبر ہیں اور جو ایکس ہے وہ دو سے بڑا ہے اور پانچ سے چھوٹا ہے یعنی کہ دو اور پانچ کے درمیان ہیں تو اس طرح کہنے سے آپ کی یہ جو ڈسکرپٹو طریقے میں لکھی ہوئی تھی نا سیٹ وہ ساری کی ساری میتمیٹیکل طریقے میں آگئی اور آپ نے اس کے اندر جتنی امپورٹنٹ انفرمیشن تھی ساری کی ساری اس طریقے میں کنوے کر دی ٹھیک ہے جی؟ اب میں بک کی ایکسیمپل لیتا ہوں میں دوبارہ سے کہ پہلے پانچ قدرتی آداد کا سیٹ ٹھیک ہے؟ سیٹ آف فسٹ فائیف نیچرل نمبرز یہ ایک طریقہ تھا اس کو آپ نے پھر ٹیبلر طریقے میں لکھ دیا کیا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تیسرا طریقہ کیا ہوگا جس کو ہم نے ابھی سیکھ ہے کہ سیٹ آف آل ایکس سچ تیٹ یعنی کہ بک میں انہوں نے لکھا کہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں بلکہ بک کا طریقہ ہمیں ڈردوں میں بعد میں بتاتا ہوں set of All The수를 и x is equal to natural number انہوں میںسı سبسٹ لکھا ہوا ہے naturalNumber & x is less than or equal to 5 اس کو اردوں میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے تمام x کا سیٹ جب کے یہ جب کے ٹھیک ہے جبکہ ایک سب سیٹ ہے ایک سب سیٹ ہے نیچرل نمبرز کا قدرتی آداد کا اور اس کو اور پڑھتے ہیں اس کو انہوں نے جب کے بھی لکھا ہوئے اور اس کو انہوں نے اس طرح کے بھی لکھا ہوئے پیرا خیال مجھے جب کے بہتر لگتا ہے اور ایکس چھوٹا ہے اور برابر ہے پانچ کے تو قدرتی آداد جو پانچ سے چھوٹے ہیں وہ کون سے ہوں گے ایک دو تین چار اور برابر ہے پانچ کے تو پانچوں بھی شامل کر دیں گے تو یہ سے مراد بنتی ہے تو یہ ایک زیادہ انہوں نے بک میں دی ہے اور اس کو ہم نے اس طرح کر لیا ہے ٹھیک ہے اب ایک اور مثال دیو یہ بک میں مثال نمبر ایک وہ ہے کہ دو تین پانچ سات گیارہ اس کو انہوں نے کہا کہ سیٹ بیلڈر فارم سیٹ بیلڈر نوٹیشن میں لکھیں تو دیکھیں پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون سے یہ نمبر ہیں 2 3 5 7 11 یہ پرائیم نمبر ہیں ٹھیک ہے پرائیم نمبر کو مفرد آداد کہتے ہیں ٹھیک کہہ رہا ہے ہاں جی مفرد ہی کہتا ہے تو یہ آپ نے پہچان لیا کہ اس میں جو ٹائپ آف نمبر ہیں وہ کہہ پرائیم ٹھیک ہے جس کو وہ پی سے زائد کرتا ہے اس میں پراپرٹی کیا ہے پراپرٹی یہ دیکھیں کہ اس میں وہ گیارہ تک جاتے ہیں ٹھیک ہے اپ ٹیل الیون گیارہ تک ٹھیک ہے اور اس میں کوئی کنڈیشن ہے یہ پراپرٹی ہے کنڈیشن وہی چیز آگئی کوئی فومولا ہے اس میں میرا خیال ہے اس میں کوئی فومولا نہیں سیدھے ساتھے نمبر لکھئے ہیں تو اس کو سیٹ بیلدر نوٹیشن میں ایسا لکھیں گے کہ سیٹ آف آل دا ایکس such that x belongs to prime numbers and اب x ہی اب condition لگا دیں یہ جو condition ہے نا یہ ولی یہ ولی سوری اب till 11 ہی تو یہ لگا دیں کہ x is less than or equal to 11 اب prime numbers میں وہ positive numbers ہی آتے ہیں بک میں انہوں نے اس سائٹ پہ بھی condition لگا دی ہے کہ 2 is less than or equal to x and x is less than or equal to 11 میرا ذاتی طور پہ خیال ہے اس کی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ prime numbers در شروعی اس سے ہوتے ہیں 2, 3, 5, 7, 11 تو اس میں میرا خیالہ ضرورت نہیں ہے لیکن بہرحال condition انہوں نے ادھر بھی لگا دی ہے کہ 2 is smaller than or equal to x and x is smaller than or equal to 11 تو انہوں نے دونہ طرف boundary لگا دی ہے جو کہ میرا خیالہ وہ بھی طریقہ غلط نہیں ہے پھر انہوں نے جی اگزامپل number 2 دی ہوئی ہے اسے اردو میں پڑھیں گے کہ تمام ایسے x کا سیٹ جبکے یہ جبکی x جو ہے وہ prime number ہے یا مفرد عداد ہے اور جو ہے x جو ہے وہ چھوٹا بڑا ہے یا برابر ہے دو سی اور x چھوٹا ہے یا برابر ہے گیارہ کے تو یہ condition لگا دی ہے اب ایک اور example ہے قبل عزیز کے کہ ہم topic کو ختم کریں یہ مثال number 2 ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ناتک یعنی کہ rational اور غیر ناتک یعنی کہ irrational آداد کا آپ نے نا وہ لکھنا ہے تو یہ انہوں نے پہلے سے بتایا وہ book میں جو ہم نے پچھلا topic cover کیا تھا ناتک ویڈیو میں اس میں انہوں نے لکھا تو میں صرف copy کرنے لگا ہوں کہ x is a set of all the x such that x is equal to p over q یہ تھی definition نا ان کی and p and q جو ہے نا وہ integers ہیں اور q 0 کے برابر نہیں ہیں کہ ایسے تمام عداد x کا set جبکی x جو ہے نا وہ p بٹا q کے برابر ہے اور p اور q جو ہے نا وہ z کہتے ہیں صحیح عداد ہیں اور q 0 کے برابر نہیں ہیں تو دیکھیں اس کے اندر یہ ایک طرح سے یہ والا یہ والا part ہے نا یہ یہ property بھی ہے اور میں کہوں گا کہ چاہتا ہے formula بھی آپ کہہ سکتے ہیں ایسے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ type of number کے کس قسم کا number اور یہ بھی بتا دیا کہ condition لگا دیا ہے کہ q 0 نہیں ہے تو اس طرح آپ نے ان کو لکھ دیا ناتک یعنی کہ rational numbers کو اچھا جو irrational number ہے اس میں کہا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ symbol لگا دیا کہ بھئی یہ پی بڑا q کے برابر نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور باقی ساری condition یعنی کہ جو ناتک کا جو الٹا ہوگا وہ غیر ناتک ہوگا تو انہوں نے اس لئے یہاں پہ ایسے کر کے یہ condition لگا دی باقی ساری چیزیں بھئی ہیں تو آپ نے اندازہ لگا لیا کہ اتنا مشکل نہیں ہے practice کی بہت ہے اور جو exercise 1.2 ہے نا وہ ساری کی ساری ایک طرح سے اسی topic کی practice ہے اگر آپ کو نئی بھی سمجھ جائے گیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو examples کام دی گئی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہم جب اگلی ویڈیو میں exercise 1.2 شروع کریں گے انشاءاللہ تو بہت زیادہ اس میں سوال ہیں تو آپ کو سارے سوال کر کے اس کے بارے میں مزید سمجھ آ جائے گی اور آپ کے topic بالکل clear ہو جائے گا انشاءاللہ السلام علیکم